اداب سٹریٹ لائن میں آپ سبی لوگوں کا خیر ملدم بڑے ٹائم کے بعد آج آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ایک بار رو برو ہونے کا موقع ملا سٹریٹ لائن کے اس انٹو سیکشن میں آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہونہار اور ٹیلنٹ لڑکی کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے اس فن کو آگے لا رہی ہیں اور اپنے اس ٹیلنٹ کو آگے لا رہی ہیں جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ بیٹی جو ہے اپنے ماں باپ کی کچھ نہ کچھ مدد جو ہے وہ کر رہی ہے تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر وہ کون سا ٹیلنٹ وہ کون سا فن ان کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی ہلپ کر رہی ہیں سب سے پہلے آپ کا نام السلام علیکم میرا نام عریبہ منصور ہے میرے والد صاحب کا نام منصور احمد بیر ہے آپ کے والد کیا کرتے ہیں میرے والد وہ چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں آپ گھر میں کتنے بندے ہیں گھر میں ہم چھے ہیں دو میرے بھائی ہیں اور میری ایک بہن ہیں ہم چار بھائی بہن ہیں آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں میں ٹویلتھ کلاس میں پڑھتی ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کون سا ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے سننے میں آیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی جو ہے اپنے باپ کی خاص کر جو ہے تھوڑی بہت ہلپ کر رہے ہیں وہ کون سا ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہے کہ مہنڈی کا کام بھی کرتے ہیں مہنڈی آرٹیسٹ ہوں میں مہنڈی لگاتی ہوں چاہے کوئی اوکیزن ہو کوئی جیسے ہندو میں ہوتا ہے فیسٹیول ہوتا ہے ان کا وہ کروچوں اس میں بھی مہنڈی لگاتی ہوں چاہے کسی کیا فنکشن ہو کہیں کہ انگیزمنٹ ہو یا پھر شادی ہو تو وہیں ہر جگہ میں مہنڈی لگاتی ہیں کتنا ریونی وہ آپ کا جنریٹ ہوتا ہے کتنا آپ ایک اوکیزن پر ایک فنکشن پر آپ کتنا ایک فنکشن میں جو ہے وہ کماتے ہیں کم سے کم تین سے چار ہزار تک ہر فنکشن میں مجھے ملتا ہے تین سے چار ہزار تو ایسے مہنے میں آپ کتنے فنکشن اٹن کرتے ہیں کم سے کم تین یا چار تین یا چار تو کیا لگتا ہے آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم میں آرٹ یا فن ہونا چاہیے بلکل ضرور ہونا چاہیے اور لڑکیوں کے لئے خاص کر لڑکیوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ پڑھائی کے ساتھ سکل ہونا بھی ضروری ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں میں سکل بھی ہونا چاہیے جہاں تک لڑکی کی بات ہے تو آج بھی ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر ہم بات کریں تو ابھی بھی کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بوجھ ہے لڑکی جو ہے وہ ماں باپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی بوجھ ہے نہیں لڑکی بلکل بھی بوجھ نہیں جیسے لڑکوں کے لئے ضروری ہے کہتے ہیں کہ لڑکوں کا کمانا ضروری ہے ویسے لڑکیوں کے لئے بھی کمانا ضروری ہے اگر لڑکے انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں تو لڑکیاں بھی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں اگر ان میں سکل ہو اگر ان کو انٹریسٹ ہو کسی چیز میں تو وہ اس چیز تو آگے بڑھا کر اپنا خود پر انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں گورن میٹ آف انڈیا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گورن میٹ آف انڈیا بھی آج کل بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ وہ ایک مشن لے کر گورن میٹ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے خاص کر گورن میٹ بھی لڑکیوں کو فوکس کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں لڑکیاں بھی انڈیپینڈنٹ ہو وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو ان کا بھی اپنا ایک سسٹم ہو وہ بھی اپنے سسٹم کے تحت جو اپنی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ مہیا کر سکتی ہے پورا کر سکتی ہے اس کے لئے گورن میٹ بھی جو ہے وہ لڑکیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے تو ایسی ہی ایک لڑکیاں آپ کے سامنے ہے جس نے اپنے ٹیلنٹ اور اپنے فن کی وجہ سے جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے ماں باپ کو جو ہے تھوڑی بہت سپورٹ بھی ہے روز مرہ کی زندگی کے جو اخراجات ہوتے ہیں جو ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے وہ یہ پورا تو نہیں کر سکتے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں انہی سے آپ نے جاننے کی کوشش کی کیا ایک لڑکی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسے فن یا اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ آگے لا سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے لئے ایک ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے تو آپ کے لئے آپ جو ہے آنے والی جو ہماری جو بچیاں ہیں جو نئی جنریشن ہے جو ابھی پڑھائی بھی کر رہی ہے اور ان کے پاس وہ سورس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے ان کے لئے آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے میری طرف سے یہی میسیج ہے سب لڑکیوں کو کہ ہر کسی کو اپنی ٹیلنٹ کو آگے لانا چاہیے چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی سکل چاہے مہنڈی لگانا ہے چاہے وہ کوئی پینٹنگ بنا رہے ہیں چاہے آرٹ ورک کر رہے ہیں کچھ بھی وہ کر رہے ہیں تو ان کو اپنے ٹیلنٹ کو باہر نکالنا چاہیے جو ان کو آتا ہے جس میں وہ انٹریسٹ لیتے ہیں تو ان کو آگے لانا چاہیے اور میری طرف سے یہ میسیج ہے سب لڑکیوں کو کہ ہر لڑکی کو سکلز میں بہت ضروری ہے ہر چیز آنے چاہیے خاص کر کے زیادہ تر سکلز آنے سے بلکل جیسا آج آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھی چھوٹی سی کام عمر بچی جس کی عمر بہت کم ہے ابھی کلاس ٹویلت میں یہ پڑتی ہے اپنی چھوٹی سی عمر میں جو ہے اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ایسے پروفیشن کو چنا اس پروفیشن کی وجہ سے اس کا جو ہے کہیں نہ کہیں ریونیو جو جنریٹ ہوتا ہے اور اپنے جو اس کی ضروریات زندگی کا جو سامان ہے وہ یہ پورا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک میسیج بھی ہے جتنے بھی لڑکیاں ہیں جو اپنی ضروریات زندگی کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر رہی ہے ان کے لئے ایک میسیج ہے کہ آپ لوگ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا بھی جو ہے اپنے سماج کے اندر اور اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ نام ہو سکتا ہے اور آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہو تو آپ انڈیپینڈنٹ جو ہے ہر ایک کام کر سکتے ہو تو اپنے میزبان کو دیجئے عزازت دوبارہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوں میں ایک نئے ملاقات کریں گے ایک نئے چہرے کے ساتھ